اسلام علیکم ایہوپ آپ سب کھیریت سے ہے میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لئے میری چانل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ جیسے کہ میں نے آپ سب سے شیئر کیا تھا کہ ہم عمر بن خطاب کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا یہ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اب تھوڑی باتیں ان کی زندگی کے بارے میں کریں گے عمر بن خطاب کو ابی حفظ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور ان کو الفاروق کا لقب حاصل ہوا تھا ان کو الفاروق کا لقب اسی لئے حاصل ہوا تھا کیونکہ ان کے آنے کے بعد ان کے اسلام میں آنے کے بعد لوگ بے خوف ہو کر کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے لگے تھے آخر وہاں کے جاہلوں میں اتنی حمد کہاں کہ عمر بن خطاب کے سامنے لڑ سکے وہ لوگ لڑتے تھے اور عمر بن خطاب ان سے لڑائی میں برابری کر کے انہیں ہٹا دیتے تھے ان کو الفاروق کا ٹائٹل اسی لئے بھی حاصل ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں کبھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی انہوں نے ہمیشہ مسلمز اور نون مسلمز کو صحیح غلط کے معنی میں صحیح طریقے سے پرکھا اور انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں ہونے دیا عمر بن خطاب آمر المومنین بننے کے بعد کبھی مالے گنیمت میں اپنا حصہ نہیں ڈونتے تھے ان کے لئے ان کے جو دو جوڑی کپڑے تھے وہ ان کے لئے کافی تھے انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی تھی کہ وہ اپنی برابری خلافت کے گریبوں سے کرتے ہیں امیروں سے نہیں انہوں نے کچھ بہت ہی بہترین چیزیں گورننس میں انٹریڈیوز کی تھی جیسے کہ وہ لونار کالینڈر کے فاؤنڈر تھے یعنی کہ اسلامی کالینڈر کی شروعات انہوں نے کی تھی ان کے دور میں اسلام کو بہت ہی اوچھی پوزیشن حاصل ہوئی تھی اسلامی حکومت بائیس لاکھ برے آزم تک فیلی ہوئی تھی جس میں پورا ایراک، ایجپٹ، لیبیا، چپولی، پرشیا، خوراسن، ایسٹن آناتولیا، ساؤتھ ارمینین، سجستان، جیروسیلم یعنی کہ ہمارا پہلا قبلہ انہوں نے کونکر کیا تھا اور پرشن امپائر اور ٹو تھرڈز آف رومن امپائر یہ سب کچھ عمر بن خطاب کے دور میں انہوں نے کونکر کیا تھا انہوں نے کچھ ایسی یونیک پولٹیکل چیزیں انٹرڈیوز کی تھی جیسے کہ پبلک ایاس سیویل ایڈمنیسٹریشن جوپس، چیف سیکریٹری یعنی کہ خاطب، ملیٹری سیکریٹری، خاطب الدیوان، ریوینیو کلیکٹر، ساحب الکھراج، پولس چیف، ساحب الہدد، ٹریجری آفیسر، ساحب بیتول مال اور اسی بہت ساری افیشل پوست تھی جولانے والے عمر بن خطاب تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ اوپن کیا تھا سپیشلی کمپلینز کے لیے عمر بن خطاب وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے افیشلز اور سولجرز کے ریکارڈ کیپنگ سٹارٹ کی تھی عمر بن خطاب وہ پہلے انسان تھے وہ پہلی پسنیلیٹی تھی جنہوں نے سیویل آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولس فوسے سٹارٹ کی تھی ایمام ابن خاطر سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیس ہجری میں حج پڑی تھی اور انہوں نے تب دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے میرے نبی کے شہر میں ہی شہادت حاصل کروانا اور اللہ کی شان کہ انہوں نے یہ دعا قبول فرمائی وہ فضل کی نماز پڑھا رہے تھے جب ایک رومن کافر نے انہیں دو دھاری تلوار سے تین بار سٹیپ کیا بھلا عمر بن خطاب کو جنگ میں مارنے کی اور لڑکر مارنے کی طاقت یا حمد کس میں تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اجازت سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنایا گیا یہ تھی عمر بن خطاب کی زندگی کی کچھ ہائلائٹس اگر اب ان کی زندگی کے بارے میں ڈیپ لی پڑھتے ہیں تو ہم ہر بار کچھ سیکھتے ہیں کچھ نیا سیکھنے ملتا ہے ہم کو اور اس سے بہت سارے صحابہ تھے بے شک عمر بن خطاب کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا نہ کبھی کوئی تھا نہ کبھی کوئی ہوگا ہمیں ہر صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے ہمارے سے زیادہ ان کے پاس نولیج تھا ہم سے زیادہ ان کے اندر ہمت تھی اور ہم سے بہتر مسلمان وہ تھے ان کی زندگی کو پڑھے اور ان کی زندگی سے سیکھے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے تاکہ ہم بہتر مسلمان بن سکے انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور میری چینل کو سب کے ساتھ شیئر کریے گا السلام علیکم میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اسلامی جانکاری جتنی حاصل کرو اتنی آپ سب کے ساتھ شیئر کرو السلام علیکم